اسلام علیکم میورز میرا نام ہے ادنان خالد آسک ادنان خالد کے اس پہلے اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں آسک ادنان خالد میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نیچے کومنٹ کر کے یا ہاتس اپ نمبر پہ اپنے ٹیکنیکل کوئیسٹنز ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے جو مجھے ٹیکنیکل کوئیسٹنز ملے ہیں یہ پہلا ویڈیو ہم لوگوں نے اس کی اوپر ترتیب دیا ہے کوئیسٹنز کو کچھ شفل کر کے آگے پیچھے کیا گیا ہے تاکہ اس کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح سے ہو کے ٹیکنیکلی بیکگراؤن یا بیس کیا ہے اس کے حساب سے ہم لوگ کوئیسٹنز کو لے کے آگے چلیں میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دوں اگر کسی کا کوئی بھی سوال اس میں مس ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیری فارورڈ کر کے اگلے ویڈیو کے اندر لے جلیں گے تو آج کا جو پہلا سوال ہے ہمیں گاڑی کا آئل ریگولر کیوں بدلنا چاہیے آئل جو ہے بیسیکلی وہ کریوڈ آئل نہیں ہے اس کے اندر ایڈیٹیوز ڈال کے اس کو گاڑی کے انجن کے مطابق بنایا جاتا ہے گاڑی کے اندر مختلف قسم کے جو پارٹس کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں ویڈیئر کے عمل سے ہیٹ بھی پروڈیوس ہوتی ہے آئل کا کام اس ہیٹ کو ابزرب کرنا بھی ہے اور انجن کا جو ٹیپریچر ہے اس کو آپریٹنگ ٹیپریچر پہ رکھنا بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انجن آئل جو کہ ویڈیئر کو روکتا ہے ہیٹ کو ابزرب کرتا ہے اس کے اندر جو ایڈیٹیوز یوز ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آئل کو ایک سرٹن ٹائم کے بعد چینج کر دینا چاہیے پلس آئل کی اپنی ایک شیلف لائف بھی ہوتی ہے فار اگزمپل آج آپ نے گاڑی کا آئل چینج کیا اور آپ نے اپنی گاڑی کو استعمال نہیں کیا آپ براڈ چلے گئے کہیں باہر چلے گئے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے گاڑی کو یوز نہیں کیا تو گاڑی میں جو آئل چینج کیا تھا اور گاڑی کو اس کو یوز نہیں کیا اس کو آپ نے چھ مہینوں کے اندر دوبارہ ریپلیس کرنا ہے اس طرح سے جو گاڑی کے آئل کی شیلف لائف ہے وہ چھ مہینے ہیں میں نے تین چار جو کمپنی کے آنر میمولز ہیں ان میں یہ چیزیں پڑی ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ گاڑی کو اگر چھ مہینے تک استعمال نہیں کیا گیا تو اس کے آئل کو چینج کر دینا چاہیے ان مجوہات کی بنا پر جو آئل ہے اس کو پریادک میٹننس کے ساتھ بدلا جاتا ہے اگر آپ کی گاڑی پانچ ہزار کلومیٹر چلی ہے تب چینج کیا جاتا ہے اگر گاڑی نہیں چلی اور چھ مہینے اس کے پورے ہو گئے ہیں کلومیٹر پانچ ہزار نہیں چلے چھ مہینے پورے ہو گئے ہیں تب بھی اس آئل کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے کوئی چوائنس جو ہے وہ گاڑی کے اندر دس ہزار کلومیٹر یا پندرہ ہزار کلومیٹر بھی اپنی جو ان کا لائف سرکل ہے وہ دس ہزار یا پندرہ ہزار کلومیٹر تک بھی ہوتا ہے اس کو اس کے بعد ریپلیس کرنا ہوتا ہے اس لیے گاڑی کا جو انجن آئل ہے اس کو وقتاً ہو وقتاً تبدیل کرنا پڑتا ہے جی تو دوسرا ہمارے سے جو دوسرا کوئیسن ہے وہ ہے میری گاڑی ابھی نیو ہے کیا مجھے ویرنٹی ویلیڈ رکھنے کے لیے ڈیلر شیف جانا چاہیے جی تو ویورز ہمارے 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 جو ڈیلر شیفز ہیں جو کمپنیاں گاڑیاں پروڈیوز کرتی ہیں گاڑیاں بناتی ہیں وہ گاڑی کی ایک سرٹن ویرنٹی دیتی ہیں جس میں کچھ ہزار کلومیٹر اور کچھ ٹائم ہوتا ہے جو بھی پہلے آ جاتا ہے ان کمپنیوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو گاڑی کی پروڈک مینٹیننس ہوتی ہے ہر پانچ ہزار کلومیٹر کے بعد جو مینٹیننس ہے وہ اس ویرنٹی پیریٹ تک تک کا جو سرٹن ٹائم ہے وہ گاڑی ان کی ڈیلر شپ کے اوپر مینٹین ہوتا جو اس کے پارٹس ریجنل ہوں اور اس کے جو بندے کام کر رہے ہیں وہ ٹریڈ بندے ہوں جو اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ورکمنشپ میں ایرر نہ آئے تو یہ چیزیں اگر آپ پوری کرتے ہیں تو گاڑی کی جو ویرنٹی ہے وہ ویلڈ رہتی ہے اگر آپ اپنی گاڑی کا انجن آئل وغیرہ باہر سے چینج کرواتے ہیں ڈیلر شپ کے علاوہ چینج کرواتے ہیں یا اس کو لوکل مارکیر سے گاڑی کو مینٹین کرواتے ہیں تو اس کا چانس یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیلر شپ جو ہے وہ آپ کو ویرنٹی جو ہے وہ نہ دے آپ کی ویرنٹی کو وہ نال انوائیڈ کر دیں سو اگر آپ کو گاڑی کی ویرنٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تو گاڑی کی جو مینٹیننس ہے وہ آپ کو ڈیلر شپ سے ہی کروانی پڑے گی جی تو ہمارا آج کب تیسرا سوال ہے گاڑی کا فیول فیلٹر کب بدلنا چاہیے ہمارے ہاں دو قسم کے فیول استعمال ہو رہے ہیں ایک تو پیٹرول ہے اور پیٹرول کے اوپر سی این جی بھی ہے اگر تو آپ گاڑی کو سی این جی پہ چلا رہے ہیں تو گاڑی کا جو فیول فیلٹر ہے اس کو کم سے کم اسی ہزار کلومیٹر تک استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ گاڑی کو پیٹرول میں چلا رہے ہیں تو ہر چالیس ہزار کلومیٹر کے بعد ریکمینڈڈ ہے کہ اس کا فیول فیلٹر بدلا جائے اگر آپ کی گاڑی دہات وغیرہ کے ایریے پر چل رہی ہے جہاں پہ فیول جو ہے جو میں نے اوبزرو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کو گاڑی کا جو فیول فیلٹر ہے وہ تیس سے پینتیس ہزار کے درمیان چینج کر دینا چاہیے پلس گاڑی کا فیول فیلٹر چینج کرنے سے پہلے آپ اپنی گاڑی کا جو ایک نارمل پریادنگ میٹننس ہے اس کے دوران فیول کی ایفیشنسی کو چیک کر سکتے ہیں کہ گاڑی کی جو فیول ایوریش ہے اس وقت وہ کیا آ رہی ہے گاڑی مسنگ وغیرہ تو نہیں کر رہی ہو سکتا ہے کہ جو مسنگ ہے وہ اس فیول کی وجہ سے ہو لیکن یہ چیک کر کے آپ کو جو آپ کا ٹیکنیشن ہے وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے اس میں اگر سی این جی پہ گاڑی چل رہی ہے تو اسی ہزار ایٹی تاؤزن کلومیٹرز نارملی جو بک میں آپ کے لکھا ہے وہ فورٹی تاؤزن کلومیٹرز ہے اور اگر دہاد وغیرہ گاڑی میں گاڑی چل رہی ہے تو تھرڈی تاؤزن پہ کوشش کریں کہ اس کو ریپلیس کر دیا جائے جی تو اگلا سوال ہے کیا میں بیٹری میں ایسڈ ہی ڈالوں میرے خیال سے جس دوست نے یہ ایک سوال پوچھا ہے اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاڑی کی بیٹری ہے اس میں ایسڈ ہی ڈالا جاتا ہے ٹاپ اپ کرنے کے لیے تو بلکل ایسا نہیں ہے گاڑی کے اندر جو آپ نے بیٹری کا پانی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سادہ نل کا پانی آپ نے یوز کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایسڈ کا پانی جو ہے وہ یوز نہیں کرنا مارکیٹ میں بیٹری وارٹرز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں وہ بھی دیسٹڈ وارٹر ہی ہیں سادہ پانی ہی ہوتا ہے آپ نل کا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو ریکمینڈڈ کمپنیز نے بیٹریوں کی جو کمپنیا ہے انہوں نے بھی پانی جو ہے انٹریڈیوز کیا ہوا ہے آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بھی ایسڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا جی اگلا سوال ہے پیٹرول والے کار انجن کو سی این جی پہ چلانے سے انجن کو کیا نقصال ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا اس میں میں تھوڑا سا اس طرح سے ایکسپلین کرتا چلوں کہ سی این جی جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک ڈرائی فیول ہے اور اس کی برنگ ایفیشنسی پیٹرول کی نسبت جو ہے وہ کم ہے مطلب اگر پیٹرول جلدی برن ہوتا ہے تو سی این جی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ انجن میں برن ہوتی ہے اس لیٹ برن ہونے کی وجہ سے انجن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا انکریز بھی کر جاتا ہے جب انجن کا ٹیمپریچر اس طرح سے انکریز کرتا ہے تو نارمل اگر آپ پیٹرول کی اوپر آئل کو پانچ ہزار پر چینج کر رہے ہیں تو ریکمینڈی یہ ہے کہ سی این جی کی اوپر اس انجن آئل کو ساڑھے تین ہزار یا چار ہزار پر ریپلیس کر دے اس کا ایک تو یہ آپ سمجھیں کہ کاؤسٹ وائس یہ ایک ایفیکٹ آتا ہے اس کے بعد اس کا ائر فیٹر جو ہے نارمل ایفٹر پیٹرول پر جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے کہ دس ہزار ٹین تھاؤزن کلومیٹرز پر ریپلیس ہوتا ہے لیکن سی این جی کی اوپر وہی ایفٹر آپ کو سیون تھاؤزن یا ایٹ تھاؤزن کی اوپر ریپلیس کر دینا چاہیے کیونکہ سی این جی کے اندر جو ایر پارٹیکلز ہیں اگر ان میں ڈسٹ پارٹیکلز زیادہ ہوں گے تو سی این جی والی گاڑیاں جو ہے وہ مسنگ کریں گی اس کے علاوہ جو اس کی کاؤسٹ ہے وہ اتنی زیادہ انکریز نہیں کرے گی لیکن اگر دوسرے اینڈ پہ آپ اس کو لے کے چلیں اس کے ایکانومی وائز تو اس کا اس میں فائدہ ہے آپ کو اس میں کلومیٹر زیادہ ملتے ہیں آپ کو فیول ایفیشنٹ ہے سی این جی جو ہے وہ ایکچولی فیول ایفیشنٹ ہے پیٹرول گاڑی اگر آپ کو دس کلومیٹر دے رہی ہے تو وہی گاڑی سی این جی کے اوپر آپ کو چودہ سے پندرہ کلومیٹر دے گی اور کاؤسٹ وائز سی این جی سستی بھی ہے اس لیے یہ دونوں چیزیں جب آپ مرش کرتے ہیں تو جو ہلکا بھلکا سا نقصان بھی انجن کو اگر ہو رہا ہے تو وہ اتنا ایمپیکٹ نہیں کرتا اس کے اوپر جی اگلا سوال ہے سیٹیفائیٹ تیکنیشنز کیا ہوتے ہیں سیٹیفائیٹ تیکنیشنز آپ نے اکثر 3S ڈیلرشپ پہ سنے ہوں گے ڈیلرشپ جب ایک بندے کو ہائر کرتی ہے تو وہ ایک بلکل راو فارم میں ہوتا ہے اگر بلکل وہ فریش ہے بندہ بلکل راو ہے اس نے بلکل پڑھا لکھا ہے ایکسپیریس نہیں ہے تو کمپنیا جو ہیں وہ اپنے ریکمینڈڈ کورسز کرواتی ہیں جس طرح سے ٹیوٹا میں ٹی ٹی ٹیوٹا ٹیکنیشن پرو ٹیکنیشن ڈی ٹی کے تین کورسز ہوتے ہیں پھر اس کے اب ڈی ایم ٹی ہوتا ہے اسی طرح ہونڈا کے اپنے کورسز ہیں سزوکی کے اپنے کورسز ہیں ان کورسز کو جیسے جیسے ایک بندہ پاس کرتا جاتا ہے اس کا ایک گریڈ اپ ہوتا جاتا ہے اور وہ سیٹیفائی ٹیکنیشن کی کی پہلا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آ جاتا ہے سیٹیفائی ٹیکنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ریکمینڈ کر دیا گیا ہے اس پروڈک کو ہاتھ لگانے کے لیے جو کہ اس کمپنی نے بنایا ہے اس کو ٹولز کا پتہ ہے کہ ٹولز کیسے یوز کرنے ہیں اس کو سیٹی ٹولز کا پتہ ہے سپیشل سرویس ٹولز کا پتہ ہے کہ اس نے کیسے یوز کرنے ہیں اور کس ٹول کو کس پارٹ کیوں پر یوز کرنا ہے تو جو اس طرح کے بندے ہوتے ہیں ان کو سیٹی ٹیکنیشن کہتے ہیں جی اگلا سوال ہے کیا آج کل ساری گاڑیاں فور سٹوک آتی ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے اب تقریبا ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ فور سٹوک اور اس سے ایڈوانس ورزن پر شفٹ ہو چکی ہے اب آپ کو مارکیٹ میں نئی گاڑیوں میں شاید ٹو سٹوک گاڑیاں یا بائکس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی میں بھی بات کروں تو جو سزوکی کی پک اپس ہیں ٹو سٹوک وہ پرانے موڈلز میں نظر تو آتی ہیں لیکن وہ نئی نہیں ہیں پرانی روڈ پر چل رہی ہیں پاکستان میں موٹر بائکس کے اندر یامہا نے ٹو سٹوک سے فور سٹوک پر کنورٹ ہو چکا ہے اس کی بھی پروڈک ٹو سٹوک نہیں ہے ویس پر رکشہ آتا تھا ٹو سٹوک اب تو وہ بھی فور سٹوک پر چلے گئے ہیں میرے نالجھ کے مطابق مارکیٹ ہے وہ ٹکنولوجی ہے وہ فور سٹوک اور اب فور سٹوک پر چلی گئے جو اس سے ایڈوانس ورزن سے جی اگلا سوال ہے تھروٹل باڈی کو کب صاف کرانا چاہیے تھروٹل باڈی کا انجن کے اندر بڑا اہم رول ہے جب ہوا ائر فیلٹر سے گزرتی ہے تو وہ تھروٹل باڈی سے ہوتی ہوئی انجن کے اندر جاتی ہے ہوا کے اندر کاربن ڈیپوزٹس ہوتے ہیں جو کہ تھروٹل باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں گاڑی کی ہر دس ہزار ٹین تاؤزن کلومیٹرز کے بعد تھروٹل باڈی کو واش کروانا چاہیے اگر آپ ساف ہوگی میپ سینسر ساف ہوگا تو گاڑی کے اندر جو برننگ کا پروسیس ہے جو مکسچر گاڑی کو ایر کا مکسچر چاہیے فیول کے ساتھ برننگ کے لیے وہ بلکل سری مقدار میں ملتا رہے گا جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر جو انجن کا پروسیس سے وہ سموچ چلے گا سو تھروٹل وڈی کو ہر دس ہزار کے اوپر ٹین تاؤزن کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ واش کروانا چاہیے جی اگلا سوال ہے میری گاڑی صبح کے وقت وائیڈ دھوان مارتی ہے کیا یہ نارمل ہے گاڑی کو جب آپ رات سفید دھوان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر گاڑی نارمل ٹیمپریچر کے اوپر جانے کے بعد بھی سفید دھوان مارے یا وائیڈ سموک دے تو پھر گاڑی کے اندر کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے فار اگزیمپل جو وائیڈ سموک ہے کسی جگہ سے گاڑی کا جو لیک ہے انجن کے اندر ہیڈ کا جو گیس کٹ ہے وہ لیک ہو سکتا ہے یا انجن کا جیکٹ جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے تو گاڑی اگر نارمل ٹیمپریٹنگ ٹیمپریچر کے بعد بھی وائیڈ سموک دیتی ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو آز قدنان خالد کا پہلا اپیسوڈ کور کیا آپ ہم سے اس اپیسوڈ کے نیچے کومنٹ کر کے مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر بھی سوالات بجوا سکتے ہیں ہم لوگ آپ کے واتس اپ کے اوپر اور اس ویڈیو کے کومنٹ میں بھیجے کے سوالات کو پک کر کر اپنے اگلے ویڈیوز میں اس کا انشاءاللہ جماعت ضرور دیں گے سو ویورز یہ تھا آز قدنان خالد کا پہلا اپیسوڈ انشاءاللہ دوسرے اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن مشن اوبجیکٹیو سٹریٹیجی ایکشن پلان بنانا سمائی نا چاہتے ہیں تو ہمیں 03354 777 777 633 پر واتس اپ کریں ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹ بزنس بنانے میں مدد ملے گی ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارڈنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپ سہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپ میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل اگاہ رکھئے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کومنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ